بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا آج کا موضوع ہے سبق نمبر دو تشکیل پاکستان کا خلاصہ اس سبق کو ہم مختلف ہیڈنگز میں تقسیم کر کے اس کا خلاصہ سمجھنے کی کوشش کریں گے لیکن یاد رہے کہ پیپر پوائنٹ آف یو سے خلاصے میں ہیڈنگ بنانا یہ درست نہیں ہے یہاں ہیڈنگ صرف آپ کی ذہن نشینی کے لیے بنائی جا رہی ہیں تاکہ خلاصہ سمجھنے میں اور اس کے اہم پوائنٹ سے یاد رکھنے میں آسانی ہو مسلمانوں کا زوال ہندوستان میں مسلمانوں کے زوال کا آغاز سترہ سو سات میں اورنگزیب آلمگیر کی وفات کے ساتھ ہوا مسلمان سیاسی اور مذہبی دونوں لحاظ سے زوال پذیر تھے چنانچہ حضرات شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اور سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے مسلمانوں کو مذہب سے ہم آہم کرنے کے لیے بھرپور کوششیں کی جس میں کافی حد تک وہ کامیاب ہو گئے مسلمانوں کو سیاسی اور معاشرتی تنزل سے نکالنے کے لیے سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ نے 1816 سے 1831 تک بھرپور کوششیں کی آپ رحمت اللہ علیہ نے 1826 میں سکھوں کے خلاف مذہبی جہاد کا آغاز کیا لیکن بعض سرداروں کی غداری کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست ہو گئی اور آپ رحمت اللہ علیہ 6 مئی 1831 کو بالا کوٹ میں شہید ہو گئے اسی زمانے میں بیہار میں فرائضی تحریک کا آغاز ہوا جس کا مقصد مسلمانوں کو مذہبی فرائض کے قریب لانا اور ان کی مدد کرنا تھا 1857 میں مسلمانوں کی رہی صحیح عزت بھی خاک میں مل گئی مسلمانوں کی زمینیں چھین لی گئیں ان پر تعلیم سیاست ملازمت ہر طرح کے دروازے بند کر دئیے گئے ایسے میں سرسید احمد خان نے مسلمانوں کو نئے زمانے کی ضروریات سے آگاہ کیا اور نئے علوم حاصل کرنے پر آمادہ کیا چنانچہ اس سلسلے میں آپ رحمت اللہ علیہ نے آل انڈیا محمدن ایڈوکیشنل کانفرنس اور دیگر اداروں کی بنیاد رکھی 1898 میں جب آپ تو قوم اس وقت تک جاگ چکی تھی سرسید کے بعد ان کے رفاقان نے ان کا کام جاری رکھا محسین الملک نے علی گرڈ کو ترکی دی وقار الملک نے مسلم لیگ کی بنیاد رکھی حالی کی مسدس نے مسلمانوں میں نیا جوش پیدا کیا شبلی نے ندوة العلاماء قائم کیا اور تاریخ پر کلم اٹھایا اور امیر علی نے انگریزی تصانیف کے ذریعے مغربی حلقوں میں اسلام کی وقت پیدا کی اس دوران مسلمان قدامت پسند اور جدت پسند دو حصوں میں بٹ گئے علامہ اقبال رحمت اللہ علی قدیم اور جدید دونوں علوم پر گہری نظر رکھتے تھے آپ رحمت اللہ علی نے خودی کو پہچاننے پر زور دیا اور اطاعت ضبط نفس اور نیابت الہی کو خودی کی منازل قرار دیا مسلمان اپنے رہنماؤں کی پکار سن کر ترقی کی راہ پر چلنے لگے چنانچہ دسمبر 1906 میں مسلم لیگ قائم ہوئی 1909 اسوی میں تقسیم بنگال کی تنسیخ اور 1912 میں جنگ بلکان و ترابلس سے مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ ان کے حقوق محفوظ نہیں ہیں اس لئے انہوں نے 1913 میں سیلف گورنمنٹ کا مطالبہ کیا اور کانگریس کو اپنے ساتھ ملا لیا مگر کچھ عرصے کے بعد ہندووں نے بھی مسلمانوں کے خلاف اپنی تحریکات کا آغاز کر دیا اور یہ سلسلہ قیام پاکستان تک جاری رہا ان حالات میں قائد عظم رحمت اللہ جیسے رہنما کی قیادت کسی نعمت سے کم نہ تھی آپ رحمت اللہ کو 1928 میں بقاعدہ طور پر مسلم لیگ کی صدارت سونپی گئی آپ رحمت اللہ ایک طرف مسلمانوں کے سچے خیر خواہ جبکہ دوسری طرف انگریزوں اور ہندووں کے سامنے سر اٹھا کر بات کرنے والے ندر لیڈر ثابت ہوئے آپ رحمت اللہ نے تئیس مارچ انیس سو چالیس کو قرار دادے لاہور کی صدارت کی جس سے مسلمانوں نے اپنی منزل کا تائین کر لیا بعد ازم انیس سو پنتالیس سے چھالیس کے انتخابات نے انگریز حکومت پر واضح کر دیا کہ ہندوستان اور پاکستان کی ازادی کے حوالے سے اپنا ایک منصوبہ شائع کیا یوں دس لاکھ مسلمانوں کی شہادت رنگ لائی اور بالاخر چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو پاکستان مارز وجود میں آ گیا پاکستان چونکہ اسلام کے نام پر وجود میں آیا چنانچہ یہی پاکستان کے مسلمانوں کی زندگیوں کا نکل عین ہے